اسلام علیکم ناجرین میں ہلوینا ہوں اور آپ دیکھیں پروگرام انسائیڈی نیز ناجرین آج کے پروگرام میں بھی جو سینٹ انتخابات ہیں اس حوالے سے ڈیویلپمنٹ کے اوپر بات کریں گے فردر ڈیویلپمنٹ اس میں یہ ہے کہ جس طرح پولٹیکل پارٹی سے مختلف جو لیڈرز ہیں ان کی شورٹ لسٹنگ جو ہے کانٹینیوڈ ہے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان سب کی ساتھی ساتھ پی ایم 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 سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پی ایم 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 سے جو ہے پرویش رشید صاحب جو ہیں اسی پی نے ان کے جو ڈاکیمنٹس ان کو ریجیکٹ کر لیا اس کا ریزن یہ بتایا جا رہا ہے کہ پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں ان کے کچھ ڈیو سپینڈنگ ہے اور وہ ڈیفولٹر ہیں اور اسی پی نے یہ بھی کہایا کہ وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ انہوں نے کلیرنس کر دی ہے یا نہیں کی اس کی تو یہ کینڈیڈٹس جو ہیں پاکسان مسلملک نون کے ان کی طرف سے ایک question آیا ہے ایم ایک سپ کی طرف سے ساتھی ساتھ پاکسان تحریک انصاف کے حوالے سے shot listing continued ہے لیکن پاکسان تحریک انصاف میں خود ہی اندر سے جو political party کے جو members ہیں وہ بہت سارے leaders کے اوپر question mark raise کر رہے جیسا کہ فیصل واغدہ صاحب کے اوپر بہت سارے جو parliamentarians ہیں وہ بھی question کر رہے ہیں کہ ان کے لیے appropriate seat نہیں ہے ساتھی ساتھ بہت سارے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کامپیٹنٹ سینٹرشپ کے لیے ان کے اوپر بھی پی ٹی آئی سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس بیسز کے اوپر اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سرف کیا ہے پی ٹی آئی کو جو پائنئرز ہیں پی ٹی آئی میں سے پی ٹی آئی کے لیے ان کو سینٹ کے لیے نہیں منتخب کیا جا رہا یہاں پہ ایک یہ کنسرن ظاہر ہوتا ہے کہ شاید ایوان ابالہ کے لیے پاکستان میں آج بھی پولٹیکل پارٹیز میں ایک ایسی ریزننگ کریئٹ نہیں ہو پائی کہ ایوان ابالہ کے لیے کیانڈیٹس کا سیلیکشن اور ان کا کرائٹیریا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے شاید یہ اب بھی جو ہے پولٹیکل لیڈرز اب بھی محسوس نہیں کر سکے جو کہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے دنیا میں جہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو سینٹرز کا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے اس حساب سے جو ہے سینٹرز کو منتخب کیا جاتا ہے پاکستان میں انفورٹنٹلی سی ایم سے لے کے یا پھر اگر کوئی بھی ایون منسٹر یا ایم پی ایز یا ایم این ایز کی بھی جو پوسٹ ہوتی ہے اس کے لیے بھی کوئی خاص الاجبیلٹی کا کرائٹیریا نہیں ہے یہی ہماری پاکستانی سیاست میں ایک راز ہے کہ جہاں پہ ان کامپورٹنٹ لوگ بھی انفورٹنٹلی پیسے کے اثر اس سوق سے یا پھر ایک اپنی انفلوینس کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں برقرار ہیں اور یہی ایک جو ہے اس وقت بھی کانٹرڈکشن دکھ رہی ہے پورے ملک میں جہاں پہ کینڈیٹس کا سیلیکشن ہے پی ٹی آئی میں بہت زیادہ اختلافات ہیں اپنی پولٹیکل پارٹی میں سینٹ انتخابات کو لے کے جب پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسے اختلافات سامنے نہیں آ رہے دوسری جانے پی ایم ایل این کو پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا ہے شہباز شریف صاحب جو ہے باہر آ چکے ہیں فائنلی اور جو تمام تر شورٹ لسٹنگ ہے ان کے اوپر بھی جو ہے تاکہ وہ کام کر سکیں اور یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ وہ نہیں تھے باہر موجود اور کس طریقے سے شورٹ لسٹ ہوگا پی ایم ایل این کے کینڈیٹس کو کس طرح کیا جائے گا تو یہ کوئیسٹن ریز ہو رہا تھا اوورال جو ہے سینٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور پی ایم کی حوالے سے بھی بات کریں گے ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے نئی محمد ایوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کیا ہے السلام علیکم نئیم سب سے پہلے جو ہے پروگرام میں سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آرڈنز کو بتانا چاہیں گے جس طرح آپ سب جانتے ہیں سینٹر مشاہد اللہ صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے اللہ ان کو جنرلت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو جو ہے صبر عطا فرمائے کیا کہیں گے آپ سب سے پہلے سینٹر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کریں گے کہ سینٹر کے لئے کرائیٹیریا ہونا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں تمام طرح پولٹیکل پارٹیز اس کرائیٹیریا کو فلفل کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دو مشاہد اللہ بھائی جو کہ ایک مانے ہوئے سیاستدان تھے اور جمہوریت کے لئے انہوں نے بڑا کام کیا آج ہمارے درمیان جو ہے وہ موجود نہیں ہے باعث کر پاکستان پیپس پارٹی کی طرف سے میں ان کے لئے افسوس کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو ان کی مقفت کرے اور جنرلت الفردوس میں جگاتا فرمائے دیکھیں آئین جو ہے تیاتر کے آئین کے اندر ہر چیز واضح کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو دھکی چھپی ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لئے کوئی رول یا رول کی آئین کوئی ایسا نہ بناو اس وقت کیونکہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں لوگوں کی اٹینشن ہے کہ سینٹ کے کمپلیٹلی الیکشن ہے کمپلیٹلی الیکشن نہیں ہے یہ ٹوٹل جو سیٹیں وہ سینٹ کے ایک سو چار سیٹیں جس میں سے ففٹی پرشنٹ وہ لوگ ہیں جو بھی مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں ففٹی پرشنٹ کا مطلب ہے کہ باون سیٹوں پر یہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس میں یارہ سیٹیں جو ہے وہ سینٹ کی سندھ کی ہیں اور یارہ جو ہے وہ پنجاب کی ہیں بارہ جو ہے وہ کی پی کے کی ہیں اور بارہ جو ہے وہ بلچستان کی ہیں اسی کے اندر سے چار جو ہے فاٹا کی فاٹا کے جو الیکشن ہیں وہ آگے جا کے ہوں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے وہ بھی کی پی کے ساتھ چیزیں ہوئی ہیں اور اس کو دیویشن منانے کی جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آگے جا کے الیکشن ہوں گے اب اس میں جو اکثریت اس وقت جو موجود ہے 69% جو اکثریت ہے موجودہ جو تھی اس وقت پی ایم ایل این کی تھی جس میں 29 سن کے سینیٹر تھے جس میں سے ان کے اب جو ریٹائر ہونے جا رہے ہیں 17 ریٹائر ہونے جا رہے ہیں انہوں کے سینیٹر رہے جائیں گے اور اس وقت کیونکہ سینیٹ کے اندر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں یہ پہلی دفعہ نہیں ہونے جا رہے ہیں الیکشن پہلے بھی سینٹ کے ہوتے رہے ہیں اس کا آرٹیکل ٹو ٹو سکس جو کہ آر لیڈی جسٹیفائی کرتا ہے کہ چاہے پاکستان ہو چاہے وہ آپ کا برطانی ہو چاہے امریکہ ہو دیگر ممالک کے اندر بھی سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ اوپن بیلیڈنگ پہ نہیں ہوتا ہے ٹو ٹو سکس یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اگر وزیراعظم کو کوئی وزیراعلا گر ووٹ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ وزیراعظم اگر کسی وہ ووٹ دیتا ہے تو اس صورت کے اندر یہ ہے کہ اوپن بیلیڈنگ ہو سکتی ہے اوپن جو ہے وہ آپ ووٹ کاس کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ ایک مہینے پہلے سوال پر دوبارہ آتے ہیں پھر گفتگو میں آگے بڑھیں گے سینٹر کے لیے جو کرائیٹیریا ہوتا ہے کیا وہ پاکستانی سینٹرز فلفل کرتے ہیں دیکھیں کبھی بھی آپ اپلیکشن جب جمعہ کراتے ہیں الیکشن کمیشن میں میں خود بھی الیکشن لڑ چکا ہوں صبحی اسمبلی کا اور اس کے لیے جو ہے وہ اسکوڈنی ہوتی ہے اس سے پہلے ڈاکومنٹ جو ہمیں پوچھ دینے ہوتے ہیں ڈاکومنٹ جمع کرانے ہوتے ہیں ہمیں دو عدد وٹنسز چاہی ہوتے ہیں دو گوا چاہی ہوتے ہیں دیکھیں ایک آئین بناوا ہے آئین بناوا ہے طریقے کار بناوا ہے طریقے کار کے اندر طریقہ ہوتے ہیں کہ جب ایوان ابالا میں ایک شخص آ رہا ہے منتخب ہو کے تو اس کا ایک رائٹیریا ہونا چاہیے اس نے قانون سازی کرنی ہے وہ اپر ہاؤس میں وہ بندہ الیکٹ ہو کر آ رہا ہے تو کیسے قابل بھی ہوتے ہیں ہمارے سینیٹرز کے ان کو اپر ہاؤس میں بلایا جائے بٹھایا جائے دیکھیں یہ تو آپ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر کوئی پارٹی ہے اس پارٹی کے اگر صبحی سمبلی کے اندر جو ہے وہ اس کی اگر وہاں موجود ہے اکثریت تو وہ اپنا سینیٹر جو ہے وہ کھڑا کر سکتا ہے یا قومی سمبلی کے اندر وہ سینیٹر کے اندر اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں جتنی پارٹی ہیں جو موجود ہیں میں جب سے میں پلا بڑا ہوں اکثر میں ایسے لوگ دیکھیں جو پیریشوٹر ہوتے ہیں آ کے وہ ان ہوتے ہیں اور نقصان کر کے جاتے ہیں میشت کا نقصان کرتے ہیں پھر آگے جا کے جب وہ قانون سازی کر رہے ہوتے ہیں قانون سازی میں ان کو آویرنس نہیں ہوتی تو پھر کافی سارا نقصان ہوتا ہے لیکن اکثر جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹ دیے جاتے ہیں تو ان کی بنیادی رکنی ہے جی اب بنیادی اگر میں بات کروں ان کا ایک بڑا سفر رہا ہے سیاست کے ساتھ کیونکہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمانگی کروں پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسا بھی ہوا کہ ماضی کے اندر اگر آپ میں آپ کو بتاؤں کیونکہ پاکستان کے اندر اگر ہم سیاست کی جب بات کرتے ہیں اگر کسی ون ٹو فال فکر روکے ہیں تو کس کو تمہیں ووڈ دینا ہے تو کہے گا ایمکی ایم کو کسی ویگو کو روکے ہیں تو کہے گا پی ایم ایلین کو کسی اگر ریوو کو روکے ہیں یا پیڈارو اگاڑی کو روکے ہیں تو وہ کہے گا پی ایم ایلین آپ کا جو ہے وہ طریقہ انصاف کو لیکن کسی بائیک والے کو یا پتارے والے کو ٹھیلے والے کو وہ پیپلز پارٹی کی بات کرے گا آپ کو پتہو سینٹ کے اندر ہم نے کرشنا کماری جو کہ تھر میں سے تھی اور اس کو ہم نے سینٹ کا ٹکٹ دیا اور سینٹ کے اندر ابھی بھی وہ موجود ہے اور جو لوگ ابھی اس وقت بھی جو ٹکٹ دیئے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ٹائم کم تھا لیکن بڑا شورٹ ٹائم دیا گیا شورٹ ٹائم کے اندر اندر بڑا لوگوں کو جو ہے وہ بسا دیا گیا کہ کبھی سپرین کوٹ کبھی صدارت جی آرڈیننس بات بات یہ سمجھ ہی نہیں ہے آپ آرہی تھی تنظیمیں کریں کیا پارٹیاں کریں کیا کس کو شورٹ لسک کریں کس کو شورٹ لسک کریں اور کون ایلیجیبل ہے کون ایلیجیبل نہیں حالانکہ ٹائم بھی مانگا تھا ٹائم کی جو ہماری تمام جماعتیں انہوں نے کار الیکشن کمیشن کو تھوڑا وقت دیا جائے پیپلز پارٹی کے اطلاع کتنے کینڈیٹس ایسے ہیں جن کو جو آپ کہتے ہیں کہ وہ اپروپریئٹ سینٹرشپ کے لئے ابھی تک جتنے ٹکٹ ہم نے دیئے اس میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ کوئی نیا ہو یا کوئی ایسا ہو جو ایلیجیبل نہ ہو یا اس کے اندر ایلیجیبلٹی نہ ہو یہ ہم نئی سے کیوں خوف کھاتے ہیں نئی سے کیوں خوف کھاتے ہیں اگر کوئی نیا بندہ اگر کوئی ایک کوئی ایڈوکیٹ ہے اور وہ لیگل فرائٹنیٹی میں بھی بہت اچھے سے سرف کر رہے ہیں اتزاز حسن صاحب کی اگزامپل لے لیتے ہیں ایسی کوئی اور اگر اگزامپلز موجود ہیں تو ان کو سامنے کیوں پاکستانی سیاست میں نہیں لیا جاتا کیوں کچھ لوگوں سیلیکٹ کر لیا جاتا ہے وہی تمام طرح پوس کو وہی سرف کر رہے ہوتے ہیں کیا پرڈکٹیوٹی آئے گی پاکستانی سیاست میں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو کور کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے جو کور کمیٹی ہوتی ہے وہ اس نے ڈیسائٹ کرنا ہوتا ہے کس کو ٹکٹ دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے لیکن بات یہ کہ ترجربہ بہت ہو چکے ہیں ماضی کے اندر ترجربوں کی گنجائش نہیں ہے اس وقت جن لوگوں کو ٹکٹ دیئے گئے ہیں وہ جن کو ہائے نو ہے جن کو جو صبحی اسمبلی سے گزر کے گئے ہیں جو قومی اسمبلی سے گزر کے گئے ہیں اور ایسا بھی یہ جو سینیٹ پہلے بھی جو ہے وہ ٹکٹوں کے اوپر جو ہے وہ پہلے بھی جو ہے وہ کام کر چکے تو جس کو پالیسیز کا پتہ ہے جس کو پتہ ہے کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کے روایتیں کی ہیں پاکستانی سیاست کس طرف جا کس روک جاتی ہے یا قانون سازی کرنے کے اندر کون کون سی کمیٹی ہیں ہوتی ہیں جو کمیٹی ہیں جو ہے وہ کام کرتی ہیں تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے تقریباً جتنے لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے نہ تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہماری کسی جو ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے جو جمہوری حکومت ہے باقی تو حکومتیں جو ہے وہ پرنیز رشید صاحب کے جو کاغذات انامزدگی ہیں ان کو مسترد کر لیا گیا ایسی پی کی طرف سے ان کے اوپر جو ہے الیگیشن ہے کہ انہوں نے پنجاب آس اسلام آباد کے ڈیوز جو ہے کلیر نہیں کی ہیں وہ ڈیفالٹر ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ یہ کیا سیناریو ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر پہلے قومی سمبلی میں کوئی میمبر رہا ہے یہ قومی سمبلی کا میمبر یا صبحی سمبلی میں میمبر رہا ہے ہوتا ہے کہ الیگشن کمیشن کے اندرے جو آپ آرو کے پاس اپنی اپلیکشن فارم جمع کراتے ہیں تو آپ نے اپلیکشن فارم کے ساتھ ہر چیز جسٹیفائی کرنی ہوتی ہے ہوتا ہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز ایسی کی ہے جو ہیڈن کرنے کی کوشش کیے چھپانے کی کوشش کیے اور دوسری پارٹی کا کوئی اپلیکیشن درچ کرا دیتا ہے تو اس پر اپلیکیشن رک جاتی ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ رک جاتا آنے سے اس کے اندر بھی ایسا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ بہت سری چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ چھپا لیتے ہیں ایڈن کر لیتے ہیں چھپا لیتے ہیں ایسا بھی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اپلیکیشن گئی اس کے اندر اس نے تعلیم چھپائی تعلیم چھپائی تو بات یہ کسی نے درخواست دے دی تعلیم چھپائی تو بات یہ ہے کہ شکر ابھی رک گئی فنیسٹ پر تو ایسا ہے کہ ہم نے دیکھا ڈائی ڈائی سال کی سادائیمی لوگوں کو ہی ڈیوئل نیشنل ٹوپر پر ہوئی اسی طرح سے جالی ڈگری پر جو ہے وہ ہی اور اسی طرح کے ساسا جات پر بھی لوگوں کو سادائیمی یہ وہ پروسیس ہیں کہ جو ہے رک جاتی کبھی جا کے لیکن اب ایسا ہے کہ یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ چاہے تاریخ انصاف کا ہے چاہے پی ایم ایلین کا ہے چاہے پاکستان پی پرس پارٹی کا اگر کسی کو پر کوئی ڈیوز ہے یا کسی کیس کے اندر وہ جو ہے وہ کسی انوال ہے کسی کیس کے اندر یا اس کے اوپر کوئی ایسا چارج لگا ہوا ہے جس پر وہ الیجیبیل نہیں ہے وہ پہلے ہی اپنی پارٹی کو بتا دے ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے پھر گفتو کو سلسل رہنگی سے جائے رہی اکتا ہے سلسل رہنگی سے کبھر ہم بات کر رہے تھے سینٹ انتخابات کے اوپر ہم یہ بھی بات کر رہے تھے کہ کیا پاکستان میں جو سینٹرز الیکٹ ہوتے ہیں اور جو سینٹرشپ کے لیے جو کیاندیٹس اپلائے کرتے ہیں اور اس کے بعد جو وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں اپر ہاؤس میں کیا وہ الاجبال ہوتے ہیں کیا وہ کامپٹنٹ ہوتے ہیں یا نہیں کیونکہ انٹرناشنلی اگر ہم دیکھیں تو سینٹرز کا ایک کمپلیٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے اور وہ ڈیفائنڈ کرائیٹیریا ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپر ہاؤس میں لیجسلیشن کرنی ہوتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت پروگرام میں موجود ہے خورم شیرزمان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ان کو پروگرام میں خوش آمدیت کریں گے السلام علیکم خورم شیرزمان صاحب ہمارے ساتھ اس وقت کال پر موجود ہیں آپ سے بات کریں گے اور تھوڑا سے میں آپ کو بریف کر دوں کہ ہم پروگرام میں سینٹ انتخابات کے اوپر بات کر رہے تھے تو آپ سے بھی میں سینٹ کے حوالے سے کانومیزیشن کا سٹارٹ کروں گی سینٹ انتخابات کے حوالے سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں دیکھا جا رہا ہے خورم صاحب کہ بہت سارے پروبلمز ہیں آپ لوگ اپنے ہی پولٹیکل پارٹی میں اپنے کیانڈیڈیٹس کے اوپر پویسٹن کر رہے ہیں کیا کہیں گے آپ اس پر جی ایسی کوئی بات نہیں ہے اور جو پارٹی نے جو لیڈیشپ نے فیصلہ لینا ہے وہ فیصلہ فائنل فیصلہ ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ پورا بورٹ بنایا ہے تکرین بارہ سے تیرہ لوگوں کا جس میں تمام پارٹی کے سینئر میمبرز موجود ہیں آخر میں وہ ساری ریکمینڈیشن جو ہے چیئرمن کے پاس گئی ہیں چیئرمن نے فائنل دیسیشن لیا ہے رگارڈنگ آل دا کینڈیڈیٹس آف سینٹ سو ہماری پہلی بھی چوئیس اچھی رہیں گے انشاءاللہ اللہ اندر بھی اچھی چوئیس رہیں گی اور میرے خواب سے پیمینے سے سب بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں خورم صاحب آمید لکھانی صاحب کے آپ نے کنسرنز دیکھیں آمید لکھانی صاحب کس طریقے سے کیا کنسرنز ریز کرے وہ اپنی کہہے ہیں میں اس کانڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دوں گا اس کے بعد فیصل وافدہ صاحب کے اوپر قویسن ریز ہو رہے ہیں اب اندر سے ہیسا لگ رہے ہیں کہ پارٹی میں جو کنڈیٹس اپلائے کر رہے ہیں ان پر خوشی نہیں منائی جا رہی اور ایک پورا خود کوئی ساتسفائی نہیں ہو رہا جو جو اپلائے کر رہے ہیں باقی کے ممبرز ان سے یہ کیا معاملہ ہے ان کے کے پیٹرن امران خان ہے اور کے پیٹرن کو بہت اچھے دریقے سے بتا ہوتا ہے کہ میکچ کے کون سے حصے میں انہوں نے کون سے پیئر کو کھلانا ہے اور کس پوزیشن پر کھلانا ہے اگر کسی پیئر کو کسی پرابلوم ہے تو جا کے اپنے کیپٹن سے بات کریں چاہے وہ ایم این اے ہو چاہے وہ ایم پی اے ہو اور میں بہت اچھے طریقے سمجھتا ہوں کہ جو میرا کیپٹن ہے اس کی چوئیس بلکل بہترین چوئیس ہوگی اس میں کوئی دوارائی ہو نہیں سکتی ہے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ڈیکھنا ہوتا ہے سو انشاءاللہ تارہ آپ جیکھیں گی کہ جو ٹیم وزید آزر اندران خان نے فائنلائز کی ہے اس سے حق سابت ہو گیا آپ کے سامنے اور آپ کو لگتا ہے کہ خورم صاحب جو سینٹرز کا کریٹیریا ہے وہ پی ٹی آئی جو ہے فولفل کر لے گی آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کے اوپر آپ کو اعتبار ہے وہ پرفیک کانڈیٹس کو چوز کر لیں گے ابھی اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگ 100% کریٹیریا کو میٹ کریں گے جو ہونا چاہیے ہی سینٹرز کا اور پاکستان میں کیا سینٹرز اپروپریٹ اور کامپیٹنٹ ہوتے ہیں میرے دیکھیں جیسے ہی سینٹرز میٹ کرنا تو لازم ہے وہ تو اگر کریٹیریا میٹ نہیں کریں گے تو وہ زیادہ ہے کہ ان کی جو نومنیشن اور ان کے پیوز ہیں وہی وہ کینسلیشن کے پاسے لے جائیں گے اس کے اندر تو بھی دور آئید نہیں ہے میرے سننے میں بھی آیا ہے کہ شاید آج سن سے بھی کوئی ایک دو خورم صاحب وہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ جو آپ بات کریں میں اس کریٹیریا کی بات نہیں کریں جو کہ آس پر دی کانڈیٹیشن ہے وہ تو آبیسلی میٹ کرنا ہوگا لیکن اگر ہم دیکھیں سینٹرز کا ایک کریٹیریا جو کانڈیٹیشن بھی کلیر نہیں ہے جس کے اوپر پرویزنز کی ضرورت ہے ہمیں کہ کیونکہ اپر ہاؤس میں ایلیکٹ ہونا ہوتا ہے سینٹرز نے تو ان کا کریٹیریا بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فٹن ہو اپر ہاؤس میں لیجسلیشن کے لیے میں وہ سوالے سے بات کر رہا ہوں دو کسام کے سینٹرز جاتے ہیں ایک تو سینٹر وہ ہوتے ہیں جو اپنی دولت خانچ کر کے اور پیسے کے بلبوتے پر جاتے ہیں آپ اس تک نہیں کریں جو ان کی طرح ساپ کو کوئی کسی کسی کسام کی پرفارمنس ملے گی کیونکہ انہوں نے زندگی میں پیسہ کمالی ہوتا ہے کہ ان کو صرف شاورت حاصل کرنے گے ایک عودے کے لیے وہ سینٹر بن کے جاتے ہیں لیکن جن لوگوں کو آپ کی پارٹی جو ہے اپنی پارٹی ان کو منتخب کر رہی ہے جو چار ہزار سات سو تیسے بھی ٹوٹل فیس ہوتی ہے اس کے پاس سینٹر بنیں گے تو ایک گیرنٹی ہو کہ وہ جا کے محنت بھی کریں گے اور ایک پارٹی کے اچھا فیز بھی ہوں گے اور ڈیلیور بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ لیکن جو پیسہ خچ کر کے جائیں گے پچیس کروڑ چالیس کروڑ تو وہ تو صرف اپنے ایک عودے کے لیے جا رہے ہیں اور جا رہے ہیں جو چالیس پچاس کروڑ لگائے گا تو ساتھ میں دو اربوں پر بنایا گا ٹھیک ہے پیسوں کے بات آپ کرے ہیں خورم شیری زمان صاحب ہوت ریڈنگ بہت بڑا ایک معاملہ ہے جس کے اوپر آج سے نہیں ماضی میں بھی گفتگو ہوتی رہی ہے اور تمام پر پولٹیکل پارٹی سے دوسرے کو ایکیوز کرتی آئی ہیں ہوت ریڈنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے اوپن بالٹ کی بات کی موووز بھی آپ لوگوں نے کچھ لیے لیکن وہ تمام طرح آنیکسپٹیبل ہے پی ڈی ایم کے پلاٹ فارم کے تمام طرح اپوزیشن جماعتوں سے کیا دیکھتے ہیں آپ ایکشنز کیا اوپن بالٹ کی طرح ہو پائیں گے یا نہیں دیکھیں ہم بہت ہوفل ہیں کہ انشاءاللہ تالہ سپریم کورٹ جو ہے اس ریکویرس کو کنسلر کرے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اوپن بالٹ ہو جاتے ہیں تو یہ تو لازم ہو گیا کہ پیسہ نہیں چلے گا ٹھیک ہے اور جب پیسہ نہیں چلے گا تو ظاہرہ اس کو پیسہ کمانے کا دریابی نہیں واپس بانے گا انتخال سے قوم کے لیے بہت بڑا قدم ہوگا اور آگے چل کر ایسے اور فیصلے بھی ہوں گے اگر ابھی ہم کامیاب نہیں ہوتے اللہ نہ کرے تو ہم سینٹ کے بعد بھی اس کو ہم واپس اس میں کوششوں میں لگے رہیں گے کہ ہم نے اس بل کو جو ہے پاس کروانا ہے سو سب سے بڑا دیکھیں فائدہ اس میں کیا ہوا ایک تو فائدہ کی کوشش ہوگی اللہ کرے پوری ہو جائے دوسرے کی سب سے بڑی باتی ہوگی ہے خورم صاحب خورم صاحب لازت قویشن الگیشن آرہا ہے اپنیشن جماعتوں کی طرف سے آپ کے اوپر کہ آپ لوگ خود سیریس نہیں دے اوور اور الیکٹرال ری فارمز کے حوالے سے کیونکہ آپ لوگ نے پچھلے دھائی سال میں اس کے اوپر کوئی کانون سازی کے لئے کوئی کوشش نہیں کی کوئی بات نہیں کی اب آپ کو اکٹوبر ٹونی 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 میں خیال آیا کہ آپ نے اپنے بائلٹ سے ایلیکشنز کرنے جبکہ مارچ میں ٹونی 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 میں میں ایلیکشنز سنیٹ کے ایکسپیکٹڈ تھے تو کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ کی لیک ہے لیکنس ہے آپ لوگ لیکنے دیوٹی میں دیر آئی در آئی درست آئی سنگم نے کوشش کی لیکن میں آپ سے آخر میں بتاؤں کہ سب سے بڑا فائدہ اثر ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر یعنی سیاسی جماعتیں ایکسپوز ہو گئی ہیں جو کہ کرپ ہیں اگر وہ ایماندار ہوتی اگر ملک کے مفاد کے لئے ہوتی تو وہ اوپن بیلٹ کو سپورٹ کرتی لیکن انہوں نے نہیں کنا سو میرے خاصے انشاءالت اللہ جو ہوگا بہتر ہی ہوگا اگر ابھی نہیں ہے تو کچھ تائم بات تو اس لیجسلیشن کو سامنے آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے بہت بہت چکر ہے پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے خورم شیر زمان صاحب جی نئی پروگرام میں جس طرح آپ نے خورم شیر زمان صاحب کا جواب سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کانونسازی کی کوشش کی دیر آئے درست آئے خود بھی وہ کہہ رہے ہیں لیکن وہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ ایکسپوز ہو گئے کیونکہ اوپن بیلٹ کو آپ لوگ سپورٹ کرتے ہیں اگر آپ ملکی مفاد میں فیصلہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہی کہتے ہیں کہ افسوس ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میسا کے جمہوریت معاہدے سے پھر گئی ہے تکہیں ہم نے کبھی مخالفت نہیں کی ٹھیک ہے ہم نے اوپن بیلٹ کی آج بات نہیں کی میسا کے جمہوریت پر ہم نے اس میں ایک طریقے کا تے کیا تھا اصل بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کا طریقے کا ہوتا ہے آئین میں ایک طریقے کا لکھا ہوا پہلے تو یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جمہوری حکومت ہے یا پھر بات یہ کہ یہ عامریت نظام چل رہا ہے بات یہ کہ اس وقت جمہوری نظام ہے جمہوریت کے نظام کے اندر آج میں اگر میں بات کروں یہ ایک قومی سمبلی میں بل لے کر نہیں ہے اور قومی سمبلی میں جہاں بل لانا تھا وہاں قومی سمبلی کے اندر ان کو جنہوں نے چھوڑا کس کو ہے اپوڈیشن لیڈر پکڑن کے جیل میں بن کیا ہوئے وہ سبھائی سلمی میں اگر میں بات کروں اکٹوبر میں انہوں نے بات کی تھی پھر نویمبر میں بات کی تھی آپ لوگ کی طرح سے کوئی اس کے اوپر آپ لوگ سیریس نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد وہ چلے گا انٹرپیٹیشن کے لئے سپریم کورٹ پھر وہ صداح تھی آرڈنس کی طرف چلے گا دیکھیں بات کر کے اتجاج کر کے اور رواز بلند کر کے سمجھتے ہی ہیں کہ ایک 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 ا اگر ایک ماہ قبل اٹلیس اس کو نہ نکالا جائے کم سے کم تو پھر تو وہ تو انفورس ہی نہیں ہوگا اب ایک طرف آپ لوگ ماننی رہے ہیں ان سے بات نہیں کریں دو ماہ سے وہ کوشش کر رہے ہیں پھر اس کے بعد وہ انٹرپٹیشن کے لیے بھی چلے گئے گھبرا کے اب اس کے بعد انہوں نے وہی فیصلہ کیا کہ اٹلیس ایک ماہ قبل تو مارچ میں جب ایکسپیکٹی دنس سے پہلے ہی صدارتی آرڈننس آئے گا تو انفورس ہوگا ایک ماہ پہلے ہی کیوں گئے اس سے پہلے آج دھائی سال سے ملکوں پر یہ اس وقت مسلط ہیں اور دھائی سال کے اندر میں اگر بات کروں دھائی سالوں کے اندر ہم تو آج نہیں بات کر رہے تھے بساقی جمہوریت آج تو سائن نہیں ہو تھا بساقی جمہوریت آج تو سائن ہوئے بہت ٹائم ہو گیا اور اس پر ہمارا ایک طریقے کار تھا کسٹانس تھا تمام پارٹیوں کا مشترکہ طور پر کہ ہمیں ایک طریقے کار کو اڈوب کرنا چاہیے اور بات یہ کہ ابھی اگر یہ ایک مینہ پہلے لے کر رہا ہے ہم تو پچھلے ڈیٹھ سال پہلے بھی میں آپ اسی شو کے اندر ہم یہ بات کر کے میں کر گیا تھا کہ یہاں پر بات ہی کہ اپن بیلیڈنگ کا طریقے کار جو ہے وہ ہونا چاہیے ہی سال سے لوگ مسلط تھے اور ڈھائی سال میں انہوں نے کچھ پروڈکٹیو نہیں کیا آپ لوگ تو اسٹریٹی کیمپین کو بھی ان کے جو ہے قویسٹن کرتے لیکن جو پرائم منسٹر ہاؤس کے پورے اخراجات ہیں ان کی پوری لسٹ سامنے آگئی ہے تو اس سے تو پروف ہوتا ہے کہ اسٹریٹی کیمپین جنمنلی ہوئی اپی ایم ہاؤس سے مجھے تو سمجھ سوالہ تر ہے ہائٹ اس وقت تمام چینلوں نے پکڑی ہوئے سینٹ کے الیکشن کے اندر وہ بھائی سینٹ کے الیکشن دومیٹ کے ریسائٹ پر کر لیتے ہیں سوہی اسمبلی میں کون سی دوت کی نیروں نے بھائی ہیں اس وقت سوہی اسمبلی آیا جائیں نا پنجاب کی صورتحال دیکھیں اور جو جا کے اس وقت کپک کے اندر صورتحال دیکھیں کون بھی اسمبلی کے اندر کتنی انہوں نے جو ہے وہ ڈیلیور کر دیا ہے اب یہ سینٹ کے اندر اکشت لے کر آئیں گے تو اس ملک کے اندر جو ہے وہ ایک نیا نیرام لے کر آئیں گے تو اس میں جو جو وہ باتیں کر رہے ہیں گراجولی ڈھائی سال بعد اب خبریں آ رہی ہیں لیکن آ رہی ہیں کم سے کم کیا کہیں گے دیکھیں اب تو یا وزیراعظم کی اگر ہم بات کو سمجھیں وزیراعظم خود کھڑے ہوگے پریس کانفرنس کے درمین یہ بات کہی تھی کہ ہم ڈھائی سالوں ہم نے جو ہے وہ ہم ہمیں ہماری تیاری نہیں تھی اور ایک بڑا صوبے کا وزیراعظم کہتا ہے کہ میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں تو یا پھر اس کی ان کی بات کو ہم پکڑ لیں پھر بات یہ ہے کہ یا پھر آپ کی بات کو ہم مگری کر لیں اس وقت بلین ٹری کے اندر بھی بلین ٹری کے اندر فیکس رپورٹ کے اگر بات کروں تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کے پی کے اندر کرپشن کتنی اس کے اوپر ہوئی ہے جا کے آپ صورتحال دیکھیں نا میں نہیں کہہ رہا اس کی کرپشن کا آج بھی کیس کی درخواست اس کے اندر لگی پڑی ہے نہیں نہیں سندھ کی چلے بات کر لیتے ہیں کلچر اور ہیریٹیج ڈپارٹمنٹ کی کیس بھی آپ جانتے ہوں گے کتنے کرپشن کا وہ کیس ہے وہ بھی سندھ کا ہی کیس ہے نا تو یہ تو کیسز اور کرپشن تو سندھ کے اداروں میں بھی ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ سندھ کے اداروں پر ہم تو میں کہہ رہا ہوں ہمارا ستر سال سے جس طریقے سے میڈیا ٹریل کیا جاتا ہے دیا جاتا ہے میڈیا ٹریلی میڈیا پر تو دسکشن ہی نہیں ہو رہا میں تو آز یہ کر رہا ہوں تو کورٹ میں لازمی سی بات تو اس کا فیصلہ بھی ہوگا دنیا میں کے اندرے کائی نے آئین الزام لگا تو ثابت بھی کرنا ہی ہے تو خود اپنے موز سے اطرافی جرم کر رہے ہیں اپنے موز سے اطرافی جرم کر گئے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی دوسرا اطراف جرم کر رہا ہے میں سیکھنے کے لیے آئے ہیں وہ یہ تو خود موز سے اطرافی جرم کر گئے ہیں آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اکاؤنٹبلیٹی نہیں ہے پی ٹی آئی جو ہے اپنے لوگ کو بچا رہے ہیں آج بھی خبر آئی ہے پی ٹی آئی کے ہی ایک ایم پی اے کی کس طریقے سے جو ہے وہ سامنے ان کے جتنے بھی ایکوزیشن ان کے اوپر تھے پروف ہوئے ان کے اوپر جرمانہ بھی لگایا گیا ان کو ان کو کنوکشن کی طرف بھی لے کے گئے تو پی ٹی آئی میں تو اکراس سپورٹ پھر آپ کو نہیں لگتا کہ کاروائی ہو رہی ہے اپنے بھی لوگوں کو جو ہے میں آج صوبہ سے بریکنگ دیکھ رہا تھا کہ جانگیر ترین پاکستان میں سیاست میں دوبارہ لوٹ آئے اور پنجاب اس صوبے کی طرف چلے گئے جن کا انہوں نے جو ہے ان کو کہا تھا خسرو بختار کو ہم صوبہ بنا کر دیں گے وہاں جو ان سے نراز جو ہے جو صوبہی اسمبلی کے میمبر ہیں ان کی گھروں کا دروازہ دوبارہ دستکت دی جارہی ہے جانگیر ترین کی طرف ایک قدر کمیشن منایا تھا بات یہ کہ بہتر یہ ہوتا تھا اے ٹی ایم کارڈ ایک طرف رائے ٹینڈ پہ وہ ہے چینی چور دوسراٹہ چور بختار کے بھی کمیشن منایا تھے وہ کمیشن کہاں چلے گئے پھر ایک کمیشن کے پی کے اندر پانچ سال کے اندر ایک اچھا جو ہے وہ پوزیٹیف سائن دیا تھا وزیراعظم صاحب نے کہ بات یہ کہ ہمیں اتصاب کمیشن منا رہا میں دیکھوں گا میری جو وزیروں نے کرپشن کی ہے پتہ لگے گا نا تو اتصاب کمیشن میں جب ایم اے ایم پی اے ان کے پکڑے گیا تو اتصاب کمیشن کیوں بند کر دیا گیا یہ کمکہ ہی ایک چنگاری جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے وزیر کے جو ہے ایک ایم پی اے کا یا فنا کا جو ہے ابھی میں بات کروں ایک کا انہوں نے استیفہ لیا جو کہ قانون کا منسٹر تھا وہاں کے پی کے اندر میں رکھا لے ڈائی سال بعد اس کی ویڈیو باہر نکل کے آئی ڈائی سال بعد ویڈیو نکل کے ڈائی سال کے اندر اس نے کیا کیا ہوگا میرا سوال ایک کشن ہے کہ ڈائی سالوں کے اندر ایک بڑی منسٹری کا وہ منسٹر وہاں بن کے بیٹھا ہوا تھا اس ڈائی سالوں کے اندر کیا بگاڑ اس نے پیدا کیا ہوگا پھر ایجوکیشن کا منسٹر میٹرک پاس ابھی اس کو بلدیات کی انہوں نے منسٹری اٹھا کے دے دیئے ان کے پاس تقریبا جتنے بھی ہیں میں آپ کو بتاؤں جو ان کے اس وقت صبحی اسمبلی کے میمبر ہیں قومی اسمبلی کے میمبر ہیں اتصاب کمیشن نے جب ان کو پکڑا تو اتصاب کمیشن انہوں نے بقاعدہ بند کر دیا گیا پھر بات یہ کہ اتصاب ہم تو کہہ رہے ہیں کروزدہ بورٹ کریں اتصاب کریں آپ ٹھیک ہے گھر سے اتصاب سٹارٹ کریں ہم تو ناغہ نہیں کر رہے ہیں یہاں مسیبت یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر وزیراعظم صاحب دائی سالوں کے اندر کتنی دفعہ آیا اور کتنے بل پیش کیے کتنے بل پیش کرنے کے بعد کیا اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوئی نہیں ایک چھوٹا سا وقت پہ لے رہے ہیں میں نے پھر یہی سے کانٹنیو کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریکس ناظرین بریکس سے قبل ہم بات کرتے ہیں سینٹ اندخابات کے اوپر مزید کچھ گفتگو کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں پروگرام میں جوئن کریں عرباب خزر حیات صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم عرباب صاحب سب سے پہلے تو افسوس ہے ہمیں سینٹر مشاردللہ صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اللہ ان کی مغفرت عطا فرمائے اور ان کی فیملی کو بھی جو ایسا عطا کریں پروگرام میں ہم سینٹ انتخابات کے اوپر بات کریں پرویز رشید صاحب جو ہیں ان کے اوپر ای سی پی نے کوسٹن ریس کیا ہے اور ان کے ڈاکیمنٹس کو مسترد کر دیا ہے وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ ان کے کچھ ڈیوز پینڈنگ ہیں اور پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں انہوں نے اپنے ڈیوز کو کلیر نہیں کیا یہ وجہ ہے کیا کہیں گے آپ اس پر سب سے پہلے تو میں مشہدللہ خان صاحب جو وفات ہوئے ہیں تو وہ پارٹی کے ایک کیلتی سرمایہ تھے اس ملک کے لیے ان کی خطبات کسی سے پوچھیتا نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا سانے ہے پاکستان مسلملیک کے لیے بھی ان کی فیملی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ انہیں جردہ تک فردوس میں جردہ انہیت فرمائے انہوں نے اس ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہوا ہے جہاں تک سینٹ انتخابات کا تعلق ہے تو ابھی آپ دیکھیں کہ کس طرح پر ریزرشید صاحب کے کانداز پر اعتراض کیا گیا ہے تو کہ انہوں نے دیوز نہیں جماع کروا ہے تو یہ ایتے ہاتھ کنڈے ہے کہ پاکستان مسلملیک جون کو اب سانت ایلیکشن سے اعتراض کیا ہے اور باب صاحب یہی بات جو ہے پروی صاحب نے خود بھی کہی ہے کہ یہ ایک انجینرڈ مووو لیکن اس کے بعد انہوں نے ستیٹمنٹ میں یہ بھی کہا ہے کہ a so-called demand was created about which I was not informed when I try to fulfill the demand by paying the outstanding amount and exercising my right to participate in the polls پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ they are not giving their bank account number nor they are taking cash یعنی کہ وہ انہوں نے accept کر لیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس ڈیمانڈ کا پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں کے ڈیوز پینڈنگ ہیں اور اگر ڈیوز کلیر نہیں ہوتے ہیں تو وہ سانت پولز کے لیے نہیں جو ہے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں نہ وہ کچھ لے رہے ہیں اور نہ ہی وہ account number bank account ڈیٹیلز دے رہے ہیں تو کیا انہوں کی خود ذمیداری نہیں بنتی تھی ایک ڈسپلنڈ پولیٹیشن ہونے کے ناتے اگر ان کے کچھ ڈیوز ہیں اس کو وہ کلیر کر لیتے ٹائم لی دیکھے ہیں کہ وہ بلکل ضرور کلیر کرتے لیکن جب انہیں بتایا جاتا کہ پاس بل چلا جاتا اور باب صاحب کیا بات کر رہے ہیں پنجاب ہاؤس میں جائیں آپ اور پھر سرویسز لیں آپ کے اوپر ڈیوز وہاں پر موجود ہوں آپ نے نہیں کلیر کرنا آپ کو بتایا جائے گا کہ ڈیوز ہیں تو جب بلز آتا ہے یہ کمپلیٹ پروسس ہوتا ہوگا اگر باب صاحب وہ کیسے فلفل نہیں ہوا پھر یہ تو پھر خود نہیں جانبوچ کے نہیں کیا گیا ہوگا نہیں جانبوچ کے کیونکہ وہ اتنے کروڑوں لاکو روپے تو نہیں ہوتے ہیں چندہ زیادہ روپے ہوتے ہیں وہ ہر کوئی جمع کر سکتا ہے تو پھر یعنی کیرلیس نیس ہو گئی آگ خود ہی کہہ رہے ہیں کیرلیس نیس ہو گئی ہے پھر اسی طرح ایوان میں بھی بہت سارے معاملوں میں جب کانون سازی کی بھی بات ہوتی ہوگی تب بھی ہی آرٹیوڈ ہوتا ہوگا ہمارے کانون سازوں کا دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے اور یہ یہ ہے اس بات پر اور اس بات میں زمین آستان کا پرک ہے کیونکہ یہ بلز ابھی آپ دیکھیں ام این اے ہوسٹل ہے تو اگر آپ اپنی ایس کی لیایو ٹی ٹی آئی کے ہو یا جس پارٹی کی بھی ہو تو ان کے پیچھے بھی میرے خیال میں سالوں سے ڈیوز پڑے ہوئے ہوں گے تو کیا یہ غلط بات ہے یا صحیح کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ڈیوز ہوتے ہیں عرباب صاحب کسی کے بھی ہوتے ہیں کیا ہونے چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونے چاہیے لیکن یہ سرسنٹ دیپارٹمنٹ کی غلقی ہے کیا یہ اس میں میں سرہ نعیم صاحب سے پیچاننا چاہوں گے عرباب صاحب آپ ہمارے ساتھ کال پر ہی رہیے گا جس طرح عرباب صاحب کہہ رہے ہیں ان کو نہیں معلوم ہوگا یا بل نہیں آیا ہوگا یہ ساری ازمشنز کی بات ہیں اب آتے ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ عرباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی جو ہے اتنی بڑی پرابلم نہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے میمبر کے ڈیوز پینڈنگ ہو سکتے ہیں تو کیا یہ ایک ڈسپلنڈ طریقہ ہے کیا یہ ٹھیک روایت ہے کہ ہمارے پولیٹیشنز کو ان کے ڈیوز کے بارے میں بھی اب بتایا جائے گا لیکن ڈیوز کسی بھی ادارے کے ہوں تو وہ ریمائنڈر کراتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کی طرف ڈیوز ہمارے پینڈنگ ہیں تو اس کو جو ہے جو ہے کلیر فیک کردیں اس کو کلیرنس کردیں ایسا ہوا کہ وہ خود بھی ان کا ایک پریس کانسیس میں میں نے کہا کہ میں نے کئی دفعہ گیا میں نے کہا کہ مجھے کاؤنڈ نمبر دیں یہ ڈیوز میں کلیر کرنا چاہتا ہوں لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں ہے موجود حکومت کی طرف سے کوئی رسپونس نہیں آیا اور نہ انہوں نے مجھے کاؤنڈ نمبر دیا تو وہ ابھی گئے ہوں گے نا ریسنٹلی گئے ہوں گے اس پہ تو اب ہوتا یہ کہ یہ تو علمی ہے اس پاکستان کے اندر جب سر پہ آتی ہے تو انسان بھاگتا بھی ہے خیر بارال کے سر پہ آئی یا جو چیزیں انہوں نے میڈر کرنے کی کوشش کی لیکن کبھی بھی دیکھیں نے اگر سینٹ کے لیے کوئی آدمی کانٹیس کرنے کے لیے ہو گیا ہے تو یہاں پہ میں نایم سیونٹی سکس پولیٹیشنز کی جو ہے لسٹ پوری ریلیز ہوئی ہے پنجاب ہاؤس سے پنجاب گارمنٹ سے جس میں بیوروکرات شامل ہیں جس میں پولیٹیشنز شامل ہیں جنہوں نے اپراک سیونٹی سکس ہے اس میں نمبر کہ وہ ڈیفولٹرز ہیں تو اگر یہ ہی ریشو ہمارا رہتا ہے تو پر یہ کیا ماملہ اور وہ جو یہاں پہ بات کہہ رہے ہیں عرباب صاحب تو کچھ اس پہ اماؤنٹ پہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ اکورڈنگ to the list at the time رشید اونڈ روپیس 7.5 ملین انکلوڈنگ 0.69 ملین چارجز for his stay from january to august 2011 and روپیس 6.4 ملین for his stay between june 2013 and may 2013 his daughter پونم رشید owned 2.7 ملین i mean this is a small amount یہ عرباب صاحب کہہ رہے ہیں کہ کچھ پیسے ہوتے ہیں اور یہ ملینز میں جو اماؤنٹ آ رہا ہے اور یہ ان کی بیٹی کا بھی آ رہا ہے اور یہ ایک سال کا نہیں کتنے سالوں کا آ رہا ہے تو یہ اگر روایت ہوتی ہے ہمارے پولٹیکل لیڈرز کی تو پھر ملک کس طریقے سے چلے گا پھر سارا ملبا آپ لوگ ایک دوسرے کی ہر نئی آنے والی حکومت پر ڈال دیا کریں گے دیکھیں میں ایک بات آپ سے جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ اگر اس نے سینیٹ کی درخواست اس کی گئی ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے وہ نہیں سمجھتا ہوگا کہ یہ بہت ضروری ہے میں سمجھتا ہے جو چیزوں سمجھتا نہیں ہوگا کہ بہت ضروری ہے یہ اتنا اماؤنٹ اور یہ ایک سال کا اماؤنٹ نہیں ہے 2013 سے لے کے 2018 تک وہ صرف ان کا نہیں ہے ان کی بیٹی کا بھی ہے اس میں اتنا ملینز میں اماؤنٹ آپ کہے رہے کچھ پیسے ہوتے چلے کچھ پیسے بھی ہوتے اگر ایک روپیہ بھی ہوتا تو وہ تو آپ نے واپس تو کرنا ہے نا تو یہ کیا یہ ٹھیک روایت اس کو آپ کہہ رہے ہیں انجینئر اٹیمٹ بلکل واپس کرنا بھی پڑتا ہے اور یہ اس اتنارے کی غلطی ہے یہ پنجاب ہاؤس کی غلطی ہے میں خود بھی پنجاب ہاؤس میں ٹھیک رہتا ہوں لیکن ہم جیسے پنجاب ہاؤس کی غلطی ہے اور سٹے 2013 سے 2018 تک تھا کیا 2013 سے 2018 تک پاکستان تیریکن صاحب کی حکومت تھی تو دیکھیں ایک دفعہ ہی صرف ہوا تھا کہ پنجاب ہاؤس میں میری سٹی تھی اور میں وہاں سے واپس آ گیا تھا تو بچھ سے بل وہ پہ کرنا بھول گیا تھا تو میں جو ہی پیشاور پہنچا تو مجھے اسی وقت کہ آپ کی تھی کہ یہ ڈیوز آپ کا بل آپ نے وہ نہیں کیا تو میں نے اسی وقت پھر ان کو بل پہ جواد دیا تو یہ تو ان کی غلطی ہے کہ اس کے سالوں سے کوئی پائیمنٹ نہیں کر رہا ہے اور یہ آراد سے بیٹے ہوئے ہیں اگر آپ بیجی کا بل نہیں دیتے ہیں آپ پر تیلے پونکار بل نہیں دیتا تو یہ آپ کے کیاندیڈیٹ کی اگر آپ صاحب غلطی ہے یا نہیں ہے نہیں دیکھیں نا میری بات آپ ذرا پوری سنلے تو آپ فوراً آپ کا ادارہ آپ کا پونکار دیتا ہے آپ کی بیجی کاٹ دیتا ہے تو اگر انتے سالوں سے بل آرہے تھے اور یہ نہیں دے رہے تھے تو یہ تو ادارہ کی غلطی ہے کہ وہ نے بتانے ادارہ اور کون حکومت کر رہا تھا دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک دیکھیں اتارہ کے بعد چلوہ ہے اٹارہ کے بعد تو یہاں پہ ہماری ہماری حکومت نہیں ہے نا تارہ کے بعد تو پاکتار دیتا ہے اچھا وہ بھی پی ٹی آئی یعنی آپ وہ بھی پی ٹی آئی پر آئے گا تو بلکہ نہیں ان کو شہیئے تھا نا کہ وہ کہتے تو دو ہزار تیرہ سے کیا کر رہے تھے اور کس کی حکومت تھی آپ لوگ کی حکومت نہیں تھی اس سے پہلے بات حکومت کی نہیں ہے بات ادارہ کی ہے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب بل نہیں ادا کیا جا رہا تھا تو ان کو چہیئے تھا کہ وہ نے کہہ دیتے کہ آپ کا بل یہ نہیں ادا ہوا ہے جس طرح پر رکھید صاحب کے لئے کہ انہیں تو پتایا ہی نہیں گیا ہے ان کو تو پتا ہی نہیں ہے تو یہ تو ان کی غلطی ہے کہ ان کو پتایا ہی نہیں ہے تو یہ ارباب صاحب اگر اگر اپر ہاؤس میں آنے والے لوگ جنہوں نے کانونسازی کرنی ہے آنے بالا میں وہ آ کر انجوائے کرتے رہیں گے سالوں سال ان کے جو بچے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے رہیں گے دیگر فیملی میمبرز انجوائے کرتے رہیں گے لیکن کانونسازی نہیں ہوگی اس ملک میں پھر کس طریقے سے چلے گا تمام تر یہ جو عمل ہے کانونسازی کا دیکھیں بلکل میں یہ مانتا ہوں کہ یہ غلطی ہوئی ہے یہ میں پر رہیز صاحب کی کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا کیا ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی غلط چاہے لیکن سب سے بڑی غلطی یہ پنجاب آؤٹ کی ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ ایک مہینے دو مہینے سی مہینے پانچ مہینے چھ مہینے تک وہ دل نہیں دے پایتے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ نہ کہتے کوئی ریٹن ان کو بجوا دیتے ان کے پاس ابھی پنجاب آؤٹ کے پاس کوئی ریکارڈ ہوتا کہ ہم نے ان کو ریٹن بجوایا ہے لیکن انہوں نے یہ پتہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں ارباب صاحب نہ تو اس میں پرویز رشید صاحب کی غلطی ہے نہ اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی غلطی ہے اس میں غلطی ہے پاکستان طریقہ انصاف کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی غلط نہیں کراتے لہو لیکن چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ دوہزارہ تیرہہ تھے ہماری حکومت بھی بل وہ نہیں دے رہتے لیکن دوہزارہ تارہہ کے بعد تو آیاپنا ہماری حکومت نہیں تھی تو دونوں برابر ہوگا نا آپ دونوں یہ جو پاکستان طریقہ انصاف ہے وہ بھی ناہل ہو گئی اور آپ لوگ پھر جو وہ کہتے ہیں آپ لوگ کو جور پھر درست ہو گیا کوئی دودھ کا کوئی بھی وہ نہیں ہے دودھ میں کوئی بھی دیلہ نہیں ہے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپس ننگے ہوتے ہیں تو یہاں پر جو تیری کے ساتھ کی حکومت جو دعوے کر رہی جو پولے جو پاس دعوے کر رہے ہیں تو وہ اس پر مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں میں تو آپ کو یہی بار مار کر رہا ہوں لیکن اس کے بعد ان کا فرمکتا تھا کہ وہ اداروں کو ٹھیک کرتے وہ پچھ آپ کو ریکاورٹ کرتے تو وہ یہ ناہل ہے نا یہ ناہل نہیں کر سکتے لیکن آپ لوگ بھی تو چوری کر رہے تھے اس کا مطلب یہ تو کلیر ہوتا ہے پھر آپ کا دیکھے ہم چوری بلکل نہیں کر رہے تھے چونکہ یہ کوئی 76 نمبر آ رہا ہے یہ پولٹیشنز اور بیورکرات کا کوئی دو تین نمبر نہیں ہے تو دیکھے میں پہ ہی کیے رہا ہوں تمام تر ادارے کیا کرتے آج ایف آئی اے کے ادارے آج جو آج آگر ہم آج کی بات کر لیتا ہے ارباب صاحب ایف آئی اے میں بھی بیک ٹو بیک جو آفیسرز ہیں ان کے نام کرپشن میں آ رہے ہیں تو یہ تو ادارے پہلے بھی ایسی ہی تھے آج بھی ایسی ہی ہیں فرق کیا ہے پی ٹی ایم کی پلاٹ فارم کے ذریعہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے پاکستان کی عوام کی آواز ہے آپ لوگوں نے کہاں پہ کس معاملے کے اوپر آواز اٹھائی ہے دیکھیں ہم تو ووٹ کو عزت دینے کیلئے نکلے ہوئے ہیں جس طرح میں نواززی صاحب کا نعرہ تھا کہ ووٹ کو عزت دینا ہے ووٹ کو عزت دو لیکن پیسہ جو ہے ملکہ وہ کھاتے جاؤ اور باپ صاحب کیا یہ طریقہ یہ روایت ہے دیکھیں پیسے کھانا اسے کہتے ہیں کہ آپ کوئی چوری کر لے اور پھر اس پر آپ کہے کہ آپ تینا زوری بھی کر لیں لیکن یہ چوری نہیں ہے میں نے دموں کا پہ وزید سپر ویشید صاحب کے پیچے بل پکایا تھا تو بل کو موجود ہے کہ انہوں نے یہ بل ان کے پیچے پکایا چوری تو نہیں ہے انہوں نے کوئی چوری تو نہیں کی ہے کہ ان کے پیچے کوئی پکایا جاتے ہیں جس طرح لوگ بلی چوری کرتے ہیں جس طرح ان کمپیک چوری کرتے ہیں تو اس میں اور اس میں زمینہ پرکا پرکے ٹھیک ہے اور باب صاحب یہاں پہ یہ دو فروخت پر سزا ہے یہ ہورس ٹیڈنگ کا جو معاملہ اس کو بڑا کمپلیکس بنا دیا گیا یہ کہا جا رہے کہ اگر اپنی ول سے اپنی پولٹیکل پارٹی کے شخص کو ووٹ نہ دے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں انلیس اس کو خریدا نہ جائے ہورس ٹیڈنگ کے ذریعے دوسری جانب کورٹ کی طرف سے حالی میں یہ رمارکس آئے تھے کہ اگر کوئی اپنی پولٹیکل پارٹی کے ممبر کو ووٹ نہیں کرتا تو یہ بھی ایک طریقے کا جو ہے وہ سنسیریٹی نہیں ہے ملک کے ساتھ کیونکہ وہ ایک کمپلیٹ بوٹ بینک جس کو وہ ریپریزنٹ کر رہا ہے دوسری کسی پولٹیکل پارٹی کا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر دیکھیں ہم تو شروع دن سے یہی کہہ رہے ہیں میں آپ کو پیچھے لے جاؤں کہ آپ دیکھیں کہ کس طرح پنجاب حکومت کو ہم سے چینہ گیا تھا وہ بھی آپ کو یاد ہے پوری قوم کو پتا ہے کس طرح سنٹ ایلیکشن چوری کیا گیا تھا کیونکہ سنٹ پہ ہماری اصفرات ہونے کے پوجود ہمیں ہارا دیا گیا تھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے اب آپ سب میں نے یہاں پہ نعیم سجاننا ہے ری بارٹل پھر میں آتی وقت میرے پاس بلکل دو منٹ رہ گئے جی نعیم کیا ری بارٹل دیں گے اب آپ کی گفتگو میں بات یہ کہ بڑی بڑی لیکس بھی اس ملک کے اندر آئیں اسے کہ چار سو لوگ پاناما لیک کے اندر تھے وہ چار سو لوگوں میں سے ایک بندے کو نشانہ بنایا گیا باقی تین سو نینانوے کہاں چلے گا پھر ایک پیر ایڈیس لیک پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے پھر ابھی پچیس سرور پیار پنجاب گورنمنٹ کا وہ دیویلمنٹ فنڈ میں سے وہ ایسے غائب ہو گیا ہے جیسے وہ مطبق اس کا نینانو نشان ہی نے پچیس سرور پیار یہ اشرت قریشی صاحب کو پانچ سال کی سزا دی گئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کے ہی یا کراچی سندھ کے ہی جو ہیں رپریزنٹیٹیو ہیں بیس لاکھ ان کو بیس لاکھ ان کے بھائی کو اور پانچ سال کی سزای کنوکشن جو ثابت ہوئی ہے یہ پی ٹی آئی کے اپنے ممبر کے اوپر ہوئی ہے اس طریقے سے جو باقی کے ممبر ہیں لاؤ منسٹر کی اگزامپل ہے ہم نے ان کو دیکھا کہ ان کو بھی رزائن کرنا پڑا اور پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکاؤنٹبلیٹی اپنی بھی پولٹیکل پارٹی میں کر رہے ہیں اب بھی آپ لوگ ساتسفائیڈ نہیں ہے کیا اب بھی آپ لوگ کو لگتا ہے کہ صرف یہ انجنرنگ اور یہ پولٹیکل انجنرنگ آپ لوگ کے خلاف جو ہے ایکشن لیا جا رہے ہیں دیکھیں لاؤ منسٹر کی اگر بات کروں سلطان محمد جس کا جو ویڈیو ویرال ہوئی ڈائی سال تک میں تو کہہ رہا ہوں لاؤ منسٹر تو دائی سال تھا نا انجوائیمنٹ تو پورا کیا ان کے اوپر بھی کمیٹی بننی چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی بننی چاہیے اور میں سمجھتے ہوں ڈائی سال میں سے دائی سال میں سے دیا گیا اب باب سب وان لائنر دے دیجئے کویکلی وقت ختم ہو گیا میرے پاس دیکھیں جی میں تو یہ کہوں گا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تاریس کی سبتے ناکام تریل حکومت ہے کرپ حکومت ہے اب وزیراعظم اپنے دائی بائی نظر دو رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں پھر کتی زرداری ہے نواز شریف کے پیچے باندھا ناکمت ہے جو ان کے اندر گھر میں موجود ہے بہت بہت شکریہ باب خزر حیات صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا نہیں محمد دوان صاحب نے پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ہمارے ساتھ کال پر موجود تھے خورم شہر زمان صاحب پاکستان طریقہ انصاف سے تمام طرح مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لئے کنکلیوڈ کروں گی پروگرام کو آج کہ ہورس ریڈنگ کو روکنے کے لئے کانونسازی کرنی پڑے گی اور ای سی پی کو بھی جو ہے اس کے لئے کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے سپریم کورٹ کی جو انٹرپٹیشن ہے اس کے اوپر بھی ورڈکٹ سامنے آنا ہے آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ حافظ کر ویسیو آل